پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آٹھویں جماعت کے مجھلاتی پرشاہ نمبر پانچ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ سہ حرفی الفاظ کے اعادے پر مبنی ہیں آئیے اس میں دیئے گئے سوالات پر ہم نظر ڈالتے ہیں سوال نمبر ایک حضبزیل الفاظ کو روانی سے پڑھئیے یہاں چند الفاظ دیئے گئے ہیں چونکہ یہ سہ حرفی الفاظ کے اعادے پر مبنی ورکشیٹ ہے تو جتنے الفاظ یہاں دیئے گئے ہیں تمام کے تمام سہ حرفی ہیں انہیں آپ کو پڑھنا ہے تو ان الفاظ کو آپ روانی سے پڑھیں گے آئیے سوال نمبر دو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں سوال نمبر دو میں زیل میں دیئے گئے بے جوڑ الفاظ کو سامنے دیئے گئے الفاظ سے جھوڑ ملائیے اور پڑھئیے تو الفاظ سامنے ایک خطار میں ہیں اور ایک خطار میں حرف تہجی ہیں جو الہدہ الہدہ کر کے لکھے گئے ہیں تو ان کو جوڑ کر آپ لفظ بنائیں گے اور وہ لفظ کو دوسرے خطار میں موجود لفظ سے جوڑیں گے جیسے فے تے ہے اسے ان کو جوڑنے سے کیا لفظ بنے گا فتح اب اس فتح کو آپ دوسری خطار میں جو الفاظ دیئے گئے ہیں اس میں تلاش کریں گے کہاں پر ہے فتح اس سے اس کو جوڑیں گے پھر اسی طرح خفص خاف فے سین خفص ہوگا اب یہ خفص کو جوڑیں گے دوسری خطار میں موجود خفص سے سین میم پھر سمر اس کو جوڑا جائے گا دوسری خطار میں موجود سمر سے اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو وہاں پر جوڑ بنائیں اس کے بعد سوال نمبر تین کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس عبارت کو پڑھئے اور سیحرفی الفاظ کو خط کشید کیجئے یہاں ایک عبارت دی گئی ہے جس کے اندر سیحرفی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں انہیں آگ کو شناخ کرنا ہے ان سیحرفی الفاظ کی نیچے ایک خط کشیدہ یعنی لکھیر کھینچنا ہے تاج محل ہمارے ملک کی ایک خوبصورت اور آلیشان عمارت ہے اسے صفائت سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا یہ جمنا ندی کے کنارے واقعے ہیں یہاں پر باغ میں خسم خسم کے پیڑ پودے لگائے گئے ہیں اسے دیکھنے سیح دور دور کا سفر کرتے کر کے آتے ہیں تو اس پوری عبارت میں ایسے الفاظ کو آپ تلاش کرنا ہے جن کے جو سیحرفی ہیں ان کے نیچے آپ کو ایک لکھیر کھینچنا ہے اسے خط کشیدہ کرنا ہے امید کرتے ہیں کہ یہاں تک کی ورشیت آپ کو سمجھ میں آئی ہے آگے سوال نمبر چار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں حضبزل حروف کو جوڑ کر لکھئے اب جوڑ کر لکھنا ہے این خاف لام ان کو جوڑیں گے لفظ بنے گا اخل اس کو جو خالی جگہ وہاں دی گئی ہے اس میں آپ لکھیں گے وہی پر خیبے رے خبر ان کو جوڑ کر آگے خالی جگہ میں لکھیں گے شین جیم رے شجر پھر اس کو بھی شجر خالی جگہ میں آپ لکھیں گے اس طرح مکمل دیگر جو دی گئے ہیں حروف ان کو جوڑتے ہوئے لفظ بنائے سوال نمبر پانچ مندر جزیر کے الفاظ کو کھول کر لکھیں ابھی ہم نے اوپر دیکھا کھلے ہوئے حروف کو ہم نے جوڑ کر لفظ بنایا تھا لیکن اب یہاں کیا دیا گیا ہے لفظ دیا گیا ہے لیکن ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان کے اس کے اندر استعمال ہونے والے حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے جیسے سبخ کن حروف سکے ملے سے بنا ہے سین بے خاف یہ تینوں کو الگ کریں گے سین بے خاف اسی طرح خائد خاف یہ دال سے مل کر بنایا ہے تو آپ خالی جگہ میں خائد لکھیں گے ای لکھیں گے دال لکھیں گے خبر خاف بے رے اس سے بنا تو آپ الگ الگ کر کے خاف بے رے اس طرح آپ خالی جگہ کو پور کریں گے خرف تہجی الہدہ الہدہ کر کے آئیے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر چھے کی طرح سوال نمبر چھے ہے کہ زیل کے اشار پڑھئیے اور سحرفی الفاظ کی شناق کیجئے اور لکھئے اس سے پہلے ایک عبارت دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اس عبارت میں جو سحرفی الفاظ استعمال ہوئے ہیں انس کے نیچے خد کشیدہ کرنا تھا لکھئی کھینج نہ تھا لیکن یہاں کیا کیا گیا ہے ایک نظم دی گئی ہے نظم میں سحرفی الفاظ کی آپ کو شناق کرنا ہے اور انہیں لکھنا ہے وہاں صرف خد کشیدہ کرنا تھا لیکن یہاں لکھنا بھی ہے درتے درتے دمے سہر سے تارے کہنے لگے خمر سے نظارے رہے وہی خلق پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر رہتے ہیں ستم کشے سفر میں تارے انسان سجر حجر سب ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا منزل کبھی آئے گی نظر کیا تو ان میں ان اشار میں آپ کو سحرفی الفاظ کی شناک کرنا ہے اور نیچے دی گئی خالی جگہ میں اس کو لکھنا ہے امید کہ آپ کو یہ ورکشیٹ میں موجود سوالات سمجھ میں آگئے ہوں گے مزید تفصیلات یا مزید آسانی کے لیے آپ اپنے والدین اور بھائی بہنوں کا سہارا یا